اور ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں آردھیک روپ سے بدحال شلنگا کے لیے ایک خوش خبری آئی ہے دوبائی میں چل رہے ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں شلنگا نے پاکستان کو 23 رنوں سے ہرا دیا ہے شلنگا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کے سامنے ایک سرکتہ رنوں کا لقش رکھا تھا جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 147 رنوں پر ہی سمٹ گئی تو فائنل میں پاکستان کو ہرایا ہے شلنگا نے آردھیک روپ سے اس وقت بدحال اسططی جھیل رہا شلنگا جس کے لیے یہ بڑی اور خوش خبری ایشیا کپ کی ٹروفی شلنگا نے جیتی ہے اس وقت کی بڑی خبر بلے بازی پہلے کی تھی شلنگا نے اور پاکستان کے سامنے ایک سو اکتر رنوں کا لقش رکھا تھا وہیں پاکستان کی پوری ٹیم 147 رنوں پر ہی سمٹ گئی تو بڑی خبر شلنگا نے ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ جیت لیا ہے اپنے نام کی ہے یہ ٹروفی فائنل مقابلہ جو کی دبائی میں کھیلا جا رہا تھا اور اس فائنل مقابلے میں اس بہت دلچسپ مقابلے میں پاکستان کو 23 رنوں سے ہرایا ہے اس قبر پر باتچیت کے لیے سیدھے روک کرتے ہیں ہماری کھیل سمپادک جی ایس ویویک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی ایس ویویک بڑا کس طریقے سے یہ مقابلہ دلچسپ رہا کیونکہ اس وقت شلنگا کے لیے تو یہ بہت بڑی خوش خبری ہے جس طرح کی حالات مہا ہے جی نا بالکل شرین اور بہت بڑی خوش خبری ہے کیونکہ دیکھا جائیں تو ساہی مانے میں ہوسٹ اسے ایشا کب کے سری لانکا ہی ہے اور کیونکہ وہاں پر نہیں ہو سکتا تھا ایشا کب اسی لیے یہ یو اے میں ہو رہا ہے اور ان کے لیے یہ جیت بہت زیادہ بڑی ہے کیونکہ کافی دنوں سے ان کا آرتھک سنکٹ کے ہے ان کے پولٹیکل کرائیسس چل رہا ہے وہاں پر اس کے علاوہ ان کی کرکٹ کی گھر ہم بات کریں تو کرس سیلوروڈ جو انگلینڈ کے پرانے کوچ ہے وہ ابھی کسیم کا حصہ بنے ہیں اور پچھلے کچھ ٹائم سے ہی سری لانکا کے کرکٹ کٹنگ کے بہت اچھے حالات نہیں تھے تو ہر طریقے سے یہ ایشا کب وہ بھی ورلڈ کب سے جز پہلے جیتنا اور وہ بھی اس ایشا کب ہے جہاں پر انڈیا ہے پاکستان افغانستان بانگلہ دیش یہ سبھی دیش بہت بڑے ہیں ورلڈ کب سے پہلے یہ بہت زیادہ خوشکبری ہے کیونکہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اتنے پیشنیٹ فان شری لانکان ہیں اور ان کے لیے یہ جیت بہت بڑی اور خاص طور پر آج کا فائنل جب پاکستان چیز کر رہا ہے اور وہ بھی اس جگہ پہ دوبائی میں جہاں پر چیز کرنے والی ٹیم ہمیشہ جیتی ہے اور وہاں پر اس طریقے سے ایشا کب جیتنا ہے یہ واقعی میں شری لانکان اور شری لانکان کرکٹ کے لیے بہت بڑی چیز ہے شری زائر طور پر جی ایس وویک جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں یہ اس وقت شری لانکا کے لیے منوبل بڑھانے والا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب بھی ہونے والا ہے جی ایس وویک شلانکا کو کتنی بہتر ٹیم کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس کا تہاں مقام دیکھ رہے ہیں دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ والل کپ کی بات کریں تو آج کی تاریخ میں والل کرکٹ میں اگر سب سے زیادہ سوپر پاور جو ہے اگر آپ اسے کاؤنٹ کریں تو آسٹریلیا انگلینڈ اور اس کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں وہ سبھی ایشن کنٹریز آتی ہیں تو آپ اس مائنے میں اگر آپ دیکھیں تو شری لانکا کو آپ بالکل اوپر دیکھتے ہیں وہاں پر کیونکہ انہوں نے ایشا کب جیتا ہے اور ایشا کب وہ بھی ایسے جیتا ہے جہاں پر کسی نے ان کو چانس نہیں دیا تھا اور ابھی جس طریقے سے بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش کے کھلاڑی جو ہے کچھ کھلاڑی مسنگ تھے اسی طریقے سے شری لانکا نے بھی اپنے کچھ مین کھلاڑیوں کو مس کر رہے ہیں انجری کے دوران تو یہاں سے شری لانکا کی ٹیم اور بہتر ہو سکتی ہے شری لانکا کے لئے خلال صرف ایک ہی چیلنج ہوگا آگے جا کے اور وہ یہ کی آسٹریلیا کی پچس پر اس کا پاپورمنس کی ایسا رہے گا وہ پچس تھوڑی سے الگ ہوگی لیکن جس ٹی ٹوینٹی فارمات کی ہم بات کر رہے ہیں جتنے سپیرلیس کرکٹ اگر وہ کرے گی پورا اگر ہم اس پورے ایشا کب کو دیکھیں تو شری لانکا نے ایک چیز بہت اچھی کری ہے کہ چاہے کبھی وہ پہلے بیٹنگ کریں یا باز میں بیٹنگ کریں ٹارکٹ ان کے سامنے کچھ بھی ہو جسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے